کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ دنیا بلکل اس طرح ہے جیسے کسی تھییٹر کے اسٹیج اور یہاں رہنے والے انسان ایکٹرز اور پلیئرز کی طرح ہیں جو دنیا کے اسٹیج پر اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں دنیا کی کہانی میں انسان کا وجود میں آنا ایسے ہے جیسے اسٹیج پر اینٹری اور وفات پا جانا ایسے جیسے تھییٹر کے اسٹیج پر ایکزٹ شیخ سپیہ کے مطابق زندگی کے ڈرامے میں انسان کو سات اسٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے اور ہر اسٹیج پچھلے اسٹیج سے بلکل الگ ہوتا ہے اور انسان کو نیا کردار نبھانے کا موقع دیتا ہے دنیا کے اسٹیج میں زندگی کی شروعات ماں کی گوت میں ایک شیخ خار بچے کی صورت میں ہوتی ہے جس میں وہ نننی سی جان اپنی بے بسی کے عالم میں کمزور سی باریک آواز میں رونے کے سوا اور ماں سے فریاد کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا اور یوں ہی روتے روتے وہ اپنی زندگی کے پہلے اسٹیج کو پاس کر لیتا ہے اور دوسری اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے مگر ایک چیز جو نہیں بدلی وہ ہے اس کا پروٹیسٹ کرنا صبح صویرے جمکدار چہرے کے ساتھ نننے سے جسم پر بستے کا بوجھ اٹھائے وہ اپنی تعلیم کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا وہ تو آزاد پیدا ہوا ہے اپنے اوپر پاوندیا ورداشت نہیں کرنا چاہتا مگر ماں باپ کے خوف سے اس نیل کی مانند رینگتا ہوا آگے بڑھتا ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی رونے والی باریک سی آواز اب تیز ہو چکی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک محب کا کردار اپنا لیا ہے جس میں اپنی پسندیدہ چیز یا انسان یعنی اپنی معشوقہ کے لیے سسکیاں بھرتا اور آہم بھرتا زندگی کے اس درجے پہ اس کی درسپات اب قابو میں نہیں رہے وہ ترپتہ ہو اپنے محبوب کے حسن کا گرفتار اس کی توجہ کا طلب کر ایک جنونی شائع کی حیثیت سے اپنی معشوقہ کے لیے وہ امگین نقمے کہتا جاتا اپنی خواہشات اور محبت کا ہارا یہ عاشق اب ایک فوجی بن چکا ہے اب وہ اپنے عزت نفس پر کوئی آنچ برداشت نہیں کر سکتا اس کے لیے وہ کوئی بھی لڑائی مول لینے کے لیے تیار ہے وہ ہاری ہوئی دکھی روح اب ایک ببر شیر بن چکی ہے جس کے دل و زمانگ میں بے انتہا کے سٹرینج ووٹس اور کمیٹمنٹ ہیں اور ایک عرضی کامیابی کی دور کچھ حاصل کرنے کی آگ اور زمانے کی حفظہ نفسی میں دور دھوپ کرتے کرتے اب ہمارے بھائی مچیور ہو گئے ہیں زندگی کی ناکامیوں نے اسے اتنا تجربت دے دیا ہے کہ وہ آگے صحیح اور غلط کا فیصلہ خود کر سکتا ہے جدید دور کی تقریقات کا علمہ شعور رکھتا ہے اور اکلمندی کی باتوں سے اس کا دل و دماغ بھرا ہوا ہے سمجھداری کے مشہورت دے سکتا ہے مگر یہ سنجیدہ دکھنے والے شخص فارمل بیرڈ اور ہیئر کر رکھنے والا ڈیسن لباس پہننے والے شخص کی تو اب ٹون نکلنے لگی ہے اب اسے اپنی بزاہر شخصیت لوگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کی رہے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تب ہی وہ سلپرز اور ٹراؤزر میں ناک پہ اینک لٹکائے گھومتے ہیں مگر ساتھ میں یہ جوانی کی یادوں کا پاؤچ لٹکانا نہیں بھولتے انہوں نے اپنے دور کی تمام لباس سمحال کر رکھے ہیں یعنی حال کا کچھ علم نہیں مگر ماضی کی تمام قسمیں موجود ہیں انگل کے پاس ہمارے زمانے میں تو اب ان کی زندگی کا سفر حالوں میں تقبل کو نہیں بلکہ ماضی کی یادوں کو ہی یاد کر کر کے گزرتے ہیں زندگی گزارتے گزارتے اب تو بس زندگی کاٹنے لگے ہیں دنیا بہت بڑی ہو چکی ہے ان کی پتلے کمزور ٹانگوں کے لئے ان کی گہری مردانہ آواز اب باری کپ کپاتی ہوئی آواز میں تبدیل ہو چکی ہے بات کرو تو سیٹیوں کی آواز سنائی دیتی ہے دنیا کی اسٹیج پر اتنا وقت گزارنے کے بعد ماضی کو یاد کرتے کرتے واپس اپنی زندگی کے پہلے کردال کی جانب لوٹنے لگتے ہیں واپس سے ایک کمزور بے بس بچے کی تہہاں اب وہ اپنے سب کاموں کے لئے اپنے والدین کے نہیں بلکہ اولاد کے آگے مجبور ہیں بینا دانت بینا کان بینا آنک بینا زاکے اور ہر چیز کے بینا بس چند ساسے ہیں جن کے رک جانے پر زندگی کا ساتھویں اور آخری سب ہی اختتام کو پہنچتا ہے مگر کس کو اس بات کی گیرنٹی ہے کہ وہ اس کو زندگی کے تمام ساتوں مرحلے سے گزرنے کا موقع ملے گا کسی کو کیا پتا کہ ہم زندگی کے جس بھی مقام پر ہیں وہی ہماری زندگی کا آخری مرحلہ ہے اس لئے ضروری بات یہ ہے کہ ہم جس بھی کردار میں ہیں اس کو بہترین طریقے سے نبھانا چاہیے ایک ہارے ہوئے شخص کی طرح نہیں بلکہ ایک مثالی کردار بن گئے کمزوری سے شروع ہوئی زندگی کمزوری پہ ختم روتے ہوئے شروع ہوئے روتے ہوئے ختم زندگی میں غم تو یوں ہی مل جاتے ہیں مگر خوشی تلاش کرنی پڑتی ہے اس دکھ بھری زندگی میں خوشی تلاش کرنے کا راز صرف اور صرف ایک ہے اور وہ ہے شکر گزاری